کہ جب افتاری کا دسترخان بچتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے وقت ہوا خجور لیے اور کھا گئے افتاری کے وقت سے چھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ تمہارے دسترخان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افتار ہونی ہے اعلان سنتے ہیں آزان سنتے ہیں اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھتے ہیں دسترخان کے پاس سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب زلجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں دیکھو یہ شام کا وقت ہے ان کے حلق سوک چکے ہیں ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا یہ صرف اور صرف میرے لئے بھوکے اور پیاسے ہیں اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لئے میں نے جنت لکھ دیا